اور اب چراغ شرما جن کا پین نیم ہے چراغ یہ چندوسی سے آتے ہیں ام اے وغیرہ کر چکے ہیں بہت شکریہ سر رضا فاؤنیشن کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی بالخصوص شکریہ آپ سب کو آدھار میں کلالاachts کر رہا ہوں رائضہ ورمائیشہ رضا کا مطلع ہے کہ تمہیں یہ غم ہے کہ اب چھٹیاں نہیں آتیں تمہیں یہ غم ہے کہ اب چھٹیاں نہیں آتیں کہ ہماری سوچوں ہمیں ہچکیاں نہیں آتیں تمہیں یہ غم ہے کہ اب چھکیاں نہیں آتی ہماری سوچوں ہمیں ہچکیاں نہیں آتی ایک مطلعہ ایک شروع مرائزہ کیجئے وہ شانت بیٹھا ہے کب سے وہ شانت محترم خالد جاریس صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں مطلعہ کہ وہ شانت بیٹھا ہے کب سے میں شور کیوں نہ کروں وہ شانت بیٹھا ہے کب سے میں شور کیوں نہ کروں بس ایک بار وہ کہہ دے کہ چھپ تو چھو نہ کروں بس ایک بار وہ کہہ دے کہ چھپ تو چھو نہ کروں اور خطائیں اس لیے کرتا ہوں میں کہ جانتا ہوں خطائیں اس لیے کرتا ہوں میں کہ جانتا ہوں سزا مجھے ہی ملے گی خطا کروں نہ کروں خطائیں اس لیے کرتا ہوں میں کہ جانتا ہوں سزا مجھے ہی ملے گی خطا کروں نہ کروں ایک مطلع ہے کہ اب کے ملی شکست اب کے ملی شکست میری اور سے مجھے اب کے ملی شکست میری اور سے مجھے جتوا دیا گیا کسی کمزور سے مجھے اب کے ملی شکست میری اور سے مجھے جتوا دیا گیا کسی کمزور سے مجھے اور میں نے قبول کر لیا چکچاپ وہ گلاب میں نے قبول کر لیا چکچاپ وہ گلاب جو شاخ دے رہی تھی تیری اور سے مجھے میں نے قبول کر لیا چکچاپ وہ گلاب جو شاخ دے رہی تھی تیری اور سے مجھے ایک مطلع ہے کہ چمن میں کون ببولوں کی ڈال کھنچتا ہے چمن میں کون ببولوں کی ڈال کھنچتا ہے یہاں جو آتا ہے پھولوں کے ڈال کھنچتا ہے یہاں جو آتا ہے پھولوں کے ڈال کھنچتا ہے اے پیار باتنے والے میں خوب جانتا ہوں اے پیار باتنے والے میں خوب جانتا ہوں کہ کتنی دیر میں مشوارہ ڈال کھنچتا ہے اے پیار باتنے والے میں خوب جانتا ہوں کہ کتنی دیر میں مچوارا جال کھینچتا ہے اور نکل بھی سکتا ہوں قید تخیلات سے نکل بھی سکتا ہوں قید تخیلات سے میں اگر وہ کھینچ لے جس کا خیال کھینچتا ہے اگر وہ کھینچ لے جس کا خیال کھینچتا ہے ایک ہی خوبصورت محفر ہے تو میں نے اپنے انتخاب میں کچھ تبتیلی کی ہے ایک تازہ غذر میں نے جوڑی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں مطلب مطلب سنیئے نوستیلجیا میں نے اس لکھنے کوشش کی ہے کہ زندگی سے کھیلنا زندگی سے کھیلنا کیا میری نادانی نہیں زندگی سے کھیلنا کیا میری نادانی نہیں ہے تو کوئی کیوں نہیں کہتا کہ شیطانی نہیں زندگی سے کھیلنا کیا میری نادانی نہیں ہے تو کوئی کیوں نہیں کہتا کہ شیطانی نہیں اور لوگ آسانی سے کر دیتے ہیں لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں غصے کو غرور لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں غصے کو غرور اب ہمیں ناراض ہونے کی بھی آسانی نہیں لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں غصے کو غرور اب ہمیں ناراض ہونے کی بھی آسانی نہیں اور غزلگا شیر کہ میں نظر سے دور جو ہونے نہیں دیتا تجھے میں نظر سے دور جو ہونے نہیں دیتا تجھے یہ نگہبانی ہے میری جان نگرانی نہیں اور اپنی قسمت پہ بھروسہ تھا اپنی قسمت پہ بھروسہ تھا سو اس کی بیرخی دیکھ کر افسوس تو ہوتا ہے حیرانی اپنی قسمت پہ بھروسہ تھا سو اس کی بیرخی دیکھ کر افسوس تو ہوتا ہے حیرانی نہیں اور میں بہت خوش ہوں کہ تجھ سے پیار کرتا ہوں بہت میں بہت خوش ہوں کہ تجھ سے پیار کرتا ہوں بہت تو نہیں کرتا تو یہ میری پریشانی نہیں میں بہت خوش ہوں کہ تجھ سے پیار کرتا ہوں بہت تو نہیں کرتا تو یہ میری پریشانی نہیں اور دل میں بھی آنے نہ دینا اس کے آنے کا خیال دل میں بھی آنے نہ دینا اس کے آنے کا خیال دشت میں سیلاب آ سکتے ہیں سیلاب ہی نہیں دل میں بھی آنے نہ دینا اس کے آنے کا خیال دشت میں سیلاب آ سکتے ہیں سیلاب ہی نہیں ایک مطلع دو شیر اور سنیئے غزت سے کہ میرے سہرہ پر میرے سہرہ پر نہیں ہوتی اگر بارش نہ ہو میرے سہرہ پر نہیں ہوتی اگر بارش نہ ہو لیکن اتنا ہو کہ پھر پھولوں کی فرمائش نہ ہو لیکن اتنا ہو کہ پھر پھولوں کی فرمائش نہ ہو اور زندگی کرتی ہے میرے ساتھ روزہ نہ مزاق زندگی کرتی ہے میرے ساتھ روزہ نہ مزاق اور مزاق ایسا کہ ہسنے تک کی منجائش نہ ہو بہت شکریہ کی زندگی کرتی ہے میرے ساتھ روزہ نہ مزاق اور مزاق ایسا کہ ہسنے تک کی منجائش نہ ہو اور اتنے افسردہ نہیں ہیں ہم کہ کر لیں خود خوشی اتنے افسردہ نہیں ہیں ہم کہ کر لیں خود خوشی اور نہ اتنے خوش کہ سچ میں مرنے کی خواہش نہ آئے اور نہ اتنے خوش کہ سچ میں مرنے کی خواہش نہ ہو تین شیر اور سنیئے غزت سے کہ آدمی جتنا دکھی روتے ہوئے لگتا ہے آدمی جتنا دکھی روتے ہوئے لگتا ہے یار اتنا تو وہ خوش ہوتے ہوئے لگتا ہے آدمی جتنا دکھی روتے ہوئے لگتا ہے یار اتنا تو وہ خوش ہوتے ہوئے لگتا ہے اور شب فرقت کی طرح میں نے گزاری شب غسل شب فرقت کی طرح میں نے گزاری 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 شب فرقت کی طرح میں نے گز اور ایسا بھی تیرے ہوتے ہوئے لگتا ہے مطلعہ ہے کہ محاضِ جنگ سے پہلے کہیں پڑھاؤ بناو محاضِ جنگ سے پہلے کہیں پڑھاؤ بناو ندی پہ باندھ بنانے سے قبرناو بناو محاضِ جنگ سے پہلے کہیں پڑھاؤ بناو ندی پہ باندھ بنانے سے قبل ناؤ بناؤ اور یہ رات صرف اندھیری نہیں ہے سرد بھی ہے یہ رات صرف اندھیری نہیں ہے سرد بھی ہے دیا بنالیا شاباش یہ رات صرف اندھیری نہیں ہے سرد بھی ہے دیا بنالیا شاباش ہاں بناؤ بناؤ اور بنانا جانتے ہو تم تو سب کے دل میں جگہ بنانا جانتے ہو تم تو سب کے دل میں جگہ ہمارے دل میں بنا کر دکھاؤ آؤ بناو ہمارے دل میں بنا کر دکھاؤ آؤ بناو ہمارے دل میں بنا کر دکھاؤ آؤ بناو اور کتاب پھار کے بھی ناؤ ہی بنانی ہے کتاب پھار کے بھی ناؤ ہی بنانی ہے تو سیدھے پیڑ کو کاتو سکھاؤ ناؤ بناو تو سیدھے پیڑ کو کاٹو سکھاؤ ناؤ بناو اور ایک غزل کا شہر ہوا ہے اس غزل میں تو سیدھے پیڑ کو کاٹو سکھاؤ ناؤ بناو یہ سنگے مرمری ناخن یہ سنگے مرمری ناخن یہ کتھائی پالش یہ سنگے مرمری ناخن یہ کتھائی پالش کہ کوئی دیکھے تو کہہ دے ہمارے گھاؤ بناو یہ سنگے مروری ناخن یہ کتھئی کولش کہ کوئی دیکھے تو کہہ دے ہمارے گھاؤ بناو اور بناو ایک اس میں تجربہ گیا ہے کہ بناو تاج محل کے بجائے تاج محل بناو تاج محل کے بجائے تاج محل تمام عمر محبت کرو گراؤ بناو بناو تاج محل کے بجائے تاج محل تمام عمر محبت کرو گراؤ بناو اور گلا دبانے سے چیخیں نہیں دبیں گی دوست گلا دبانے سے چیخیں نہیں دبیں گی دوست تم اس حجوم کی آواز پہ دباؤ بناو گلا دبانے سے چیخیں نہیں دبیں گی دوست تم اس حجوم کی آواز پہ دباؤ بناو ایک غزل اور ہے اس میں دراصل میں نے وہ تصویریں اسی بنانے کی کوشش کی ہے کچھ اشار میں ملاحظہ کیجئے اس کی ردیب ذرا سی مونوٹونس ہے لیکن وہ تصویریں آپ تک پہنچ جائیں گے میرا کام ہو جائے گا ملاحظہ کیجئے کہ وہ ہس کے دیکھتی ہوتی تو اس سے بات کرتے وہ ہس کے دیکھتی ہوتی تو اس سے بات کرتے کوئی امید بھی ہوتی تو اس سے بات کرتے کوئی امید بھی ہوتی تو اس سے بات کرتے پہلی تصویر دیکھیں کہ کوئی امید بھی ہوتی تو اس سے بات کرتے ہم اس ٹیشن سے باہر آئے اس افسوس کے ساتھ ہم اس ٹیشن سے باہر آئے اس افسوس کے ساتھ وہ لڑکی اجنبی ہوتی تو اس سے بات کرتے وہ لڑکی اجنبی ہوتی تو اس سے بات کرتے اور ہمارے جام آدھی حوصلہ افضائی کر پائے ہمارے جام آدھی حوصلہ افضائی کر پائے اگر اس نے بھی پی ہوتی تو اس سے بات کرتے اگر اس نے بھی پی ہوتی تو اس سے بات کرتے یہ خاموشی بھی کیا ہے آپ لوگوں کی نظر کرنا ہوں یہ اتنا اچھا مشاہرہ پہلے ہی ہو چکا ہے تو میں آپ لوگوں کا یہ حال ہے سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کوئی اگر اس نے بھی پی ہوتی تو اس سے بات کرتے یہ خاموشی بھی کیا ہے گفتگو کی انتہا ہے یہ خاموشی بھی کیا ہے گفتگو کی انتہا ہے کوئی بات انکہی ہوتی تو اس سے باراتے کوئی بات انکہی ہوتی تو اس سے بات کرتے اور ایک تصویر دیکھئے کوئی بات انکہی ہوتی تو اس سے بات کرتے توجہ سے بہت شرماتی ہے آواز اپنی توجہ سے بہت شرماتی ہے آواز اپنی اگر وہ سو رہی ہوتی تو اس سے بات کرتے اگر وہ سو رہی ہوتی تو اس سے بات کرتے میرا فرض پورا ہوا لیکن ایک خواہش ہے کہ ایک نظم کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا میں بھی اس سنت ادا کرتا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی دو منٹ کی نظم ہے آپ مرائزہ کیجئے اس کا عنوان ہے چھت کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے ہر شخص کا ایک رشتہ ہوتا ہے میرے نظر سے دیکھئے کہ میرا کمرے سے بس نیندوں کا رشتہ تھا میرا کمرے سے بس نیندوں کا رشتہ تھا اور اس دینے سے خوابوں کا جو لہرہ تا ہوا جاتا تھا چھت تک میرا کمرے سے بس نیندوں کا رشتہ تھا اور اس دینے سے خوابوں کا جو لہرہ تا ہوا جاتا تھا چھت تک وہ چھت جہاں سے آسمہ نزدیک تھا وہ چھت جہاں سے آسمہ نزدیک تھا جہاں آرام فرماتی تھی آنکھیں وہ آنکھیں جن میں سپنے تھے وہ سپنے جن میں دنیا تھی وہ دنیا جس میں سب کچھ تھا وہی چھت جہاں پر ایک جڑیا کی سریلی چہچہہت تھی پتنگوں کی سجاوٹ تھی فلک کی جھل ملاہت تھی وہی چھت جہاں پر ایک چڑیا کی سریلی چہچہہت تھی پتنگوں کی سجاوٹ تھی فلک کی جھل ملاہت تھی مگر افسوس وہ چڑیا جو صویرے گھر میں سب سے پہلو ہوتی تھی کسے معلوم تھا ایک دن وہ زیر تام آئے گی پتنگ ایک کاغذی جو آسمہ چھونے ہی والی تھی کسے معلوم تھا وہ لوٹ کر ناکام آئے گی فلک جس پر تمناوں کے اتنے چاند روشن تھے کسے معلوم تھا اس پر اماوس کی بھی کوئی شام آئے گی وہ چھت جو گھر کا سب سے پرسکوں اور پیارا حصہ تھی کسے معلوم تھا وہ خود ہوتی بہت شکریہ کبھیوں کا اور بہت شکریہ آپ سب کا بھی جو اتنی اتنے اتصا سے داد دے رہے ہیں ہندی میں ایسا داد دینے کا رواز نہیں ہے مہاں لوگ بیٹھے ایسے چھپ بیٹھے رہتے ہیں جیسے کھا جائیں گے بہرحال اب چونکہ ڈیڑھ گھنٹے آپ نے یہ کرتا سنی ہے اب تھوڑا چائے پی لی جی اور پندرہ بیس منٹ میں ہپس آ جائیے اور جو چھے کبھیوں کو آپ سن چکے ہیں پانچ باپی یعنی یوں چھے نپڑ گئے ہیں پانچ باپی تو پٹیادہ سے آئے عمر دیپ سنگی شری نگر سے آئے پان شری نگر سے آئے ہم پان عمر عباس شہباز ریسوی بلو میشو بلو میشو ہم شروع کریں گے جانپور سے آئے قمر عباس صاحب سے آپ بیٹھے ہیں میں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں جو لوگ ہندوستانی شاستی سنگیت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں ان کو شاید یہ پتا ہوگا کہ ایک زمانے میں مغل دربار میں جو شاستی سنگیت تھا وہ خیال گائی کی نہیں وہ دھرپت تانسین دھرپت سے جانپور کے جو صوفی ادارے تھے ان کو انہوں نے خیال گائی کی کو پرموٹ کرنا شروع کیا اور ان کے دباؤ میں مغل دربار میں خیال گائی کی آئی اور دھرپت جو ہے وہ چھوٹی ریاستوں میں چلا گیا مغل دربار سے ہٹ کر جونپور کی بڑی بھومکہ ہے ایسے تو ایک راگ جونپوری بھی ہے لیکن اس کا یہاں کوئی مطلب نہیں ہے کمر اپا صاحب نے جامعہ اسلامیہ سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں انہوں نے ایمی کیا ہے اور ریختہ فاؤنڈیشن کی ایڈیٹوریل ٹیم میں تین برس کام کیا ہے کمر اپا صاحب اور وہ پندہ منٹ کی بندش برقراب ہے بندش 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 ازالی ہے بہت شکریہ سیر ایک غزل سے چند اشار سماعت کریں گے فن ہے میرا مسنوئی فنکار نہیں ہوں میں فن ہے میرا مسنوئی فنکار نہیں ہوں میں ایک نقش فریبی ہوں دیوار نہیں ہوں میں ایک نقش فریبی ہوں دیوار نہیں ہوں میں کہتے ہیں مجھے بھوگی میں بھی ہوں عجب روگی کیا مجھ کو شفا ہوگی بیمار نہیں ہوں میں کہتے ہیں مجھے بھوگی میں بھی ہوں عجب روگی کیا مجھ کو شفا ہوگی بیمار نہیں ہوں میں گو دل سے میری دل تک یک لخت رسائی ہے جو دل تک یک لخت رسائی ہے جو روح سے جڑتا ہے وہ تار نہیں ہوں میں جو روح سے جڑتا ہے وہ تار نہیں ہوں میں روتا ہوں تو روتا ہوں ہستا ہوں تو ہستا ہوں مجھ میں یہ برائی ہے مکار نہیں ہوں مکار نہیں ہوں میں بدلے تیری یادوں کے دیتی ہے ہوا جھو کے بدلے تیری یادوں کے دیتی ہے ہوا جھو کے سودے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوں میں مجرم ہی سہی پیارے کیا تیری عدالت میں انصاف کی دولت کا حقدار نہیں ہوں میں سیکھے ہیں کچھ کچھ نسخے تیرے ہی سکھائیوں سے سیکھے ہیں مصروف زمانہ ہے فرصت نہیں ہوں میں اندر کے ہاؤ ہو سے بہت ڈر گئے تھے ہم اندر کے ہاؤ ہو سے بہت ڈر گئے تھے ہم خود سے نکل کے اس لیے باہر گئے تھے ہم کیوں کر کہیں کہ دشت نے تھکرا دیا ہمیں دیوار و در کو مار کے تھوکر گئے تھے ہم کوئی عجب نہیں جو چھلکتے تھے صبح و شام کوئی عجب نہیں جو چھلکتے تھے صبح و شام تنہائیوں سے پوری طرح بھر گئے تھے ہم انجام سوز عشق مقدر پہ ٹال کر جان مراد آج بھی دوتر گئے تھے ہم جان مراد آج بھی دوتر انجام سوز عشق مقدر پہ ٹال کر جان مراد آج بھی دوتر گئے تھے ہم لیکن کہیں نہیں ہوئی سنوائی ہجر کی لیکن آج کہیں کہیں سننے کی خواہش کہیں سنانے کی اگرچہ کوئی حقیقت نہیں فسانے کی شروع دن سے ہے انکار کا دریچہ کھلا شروع دن سے ہے انکار کا دریچہ کھلا خوشہ نصیب سہولت ہے آنے جانے کی اور لگی نہ آنکھ تو سر آئینے پہ دے مارا مگر لگائی نہ آدد کسی کے شانے کی میں پیچھے بھاگنے والوں میں سب سے آگے ہوں میں پیچھے بھاگنے والوں میں سب سے آگے ہوں یہ میری آخری کوشش ہے خود کو پانے کی میں پیچھے بھاگنے والوں میں سب سے آگے ہوں یہ میری آخری کوشش ہے خود کو پانے کی بنا رہا ہے طبیعت سے بے وقوف رقیب بنا رہا ہے طبیعت سے بے وقوف رقیب سکھا کے آپ کو چالارکیاں زمانے کی بہت شکریہ اشکوں کو عرضو ہے رہائی ایک دو غزل سے چند اشار اور سماعت فرمائیں کہ ہیلے تیرے بجا کے زمانہ خراب ہے ہیلے تیرے بجا کے زمانہ خراب ہے دل کی بھی لے خبر کے جو خانہ خراب ہے دل کی بھی لے خبر کے جو خانہ خراب ہے اس عاشقی کے کھیل میں تیرو کما تو ہیں اس عاشقی کے کھیل میں تیرو کما تو ہیں لیکن بڑے بڑوں کا نشانہ خراب ہے اس عاشقی کے کھیل میں تیرو کما تو ہیں لیکن بڑے بڑوں کا نشانہ خراب ہے یہ بھی ہدایتیں کہ گریبہ نہ چاکھو یہ بھی ہدایتیں کہ گریبہ نہ چاکھو یہ بھی شکایتیں کہ دیوانہ خراب ہے اور ہے زندگی کو حسن معانی سے اختلاف ہے زندگی کو حسن معانی سے اختلاف جینے کا تیرے بات بہانہ خراب ہے میں کون ہوں مجھے تیرے عرض و سما سے کیا پھر بھی کہوں گا دل کا دکھانہ خراب ہے پھر بھی کہوں گا دل کا دکھانہ خراب ہے یہ دزل سے چند اشار اور سماعت کریں کہ دل کی نظر اب آنکھ کے پردوں کے پار ہے ایمان ڈولنے کے لیے بے قرار ہے ایمان ڈولنے کے لیے بے قرار ہے اڑتی ہے خاک پھول پرندے ہیں سب اداس موسم کے اعتبار سے تازہ بہار ہے اڑتی ہے خاک پھول پرندے ہیں سب اداس موسم کے اعتبار سے تازہ بہار ہے خود کر لیا ہے لاشنے میت کا انتظام خود کر لیا ہے لاشنے میت کا انتظام برپا ہے جس کا سوگ بہی سوگوار ہے برپا ہے جس کا سوگ بہی سوگوار ہے مرنے کی آرزو میں یہاں مر رہے ہیں لوگ مرنے کی آرزو میں یہاں مر رہے ہیں لوگ جینے کا انتظام بہت شاندار ہے جینے کا انتظام بہت شاندار ہے یہ خزل کے چند اشار اور دیکھ لیں گی عشقوں کو آرزو رہائی ہے روئیے عشقوں کو آرزو رہائی ہے روئیے آنکھوں کی اب اسی میں بھلائی ہے روئیے اور خوش ہیں تو پھر مسافر دنیا نہیں ہیں خوش ہیں تو پھر مسافر دنیا نہیں ہیں آپ اس درشت میں بسابلہ پائی ہیں روئیے اور تسلیم کر لیا ہے جو خود کو چراغ حق دنیا قدم قدم پہ سبائی ہے روئیے اور ہم ہیں اسیر زب اجازت نہیں ہے رو پا رہے ہیں آپ بتائیے اب پلو مش جو ویسے تو بیہار کے ہیں پر رہتے ہیں دلی میں ہیں انہوں نے پترکاریتا آدھی میں کچھ ڈگری پائی ہے بلو مش آدھاب رضا فاندیشن کا شکریہ شکریہ خالد جعویل صاحب بیٹھے ہیں ان کی بھی موجودگی کو سلام کرتے ہوئے کچھ مطفد کشار شروع میں دیکھیں کہ اب تو چراغ کہیں جل جائے ہر جانب اندھیارہ ہے اب تو چراغ کہیں جل جائے ہر جانب اندھیارہ ہے ہم نے اپنا تیر نشانہ دیکھ کے تھوڑی مارا ہے باتوں سے وہ کیا میرا ارادہ نہیں سمجھا کہ باتوں سے وہ کیا میرا ارادہ نہیں سمجھا کچھ اس لیے میں نے اسے سادہ نہیں سمجھا باتوں سے وہ کیا میرا ارادہ نہیں سمجھا کچھ اس لیے میں نے اسے سادہ نہیں سمجھا ایک شیر ہے کہ دل پہ کتنا غرور تھا ان کو دل پہ کتنا غرور تھا ان کو تُو نے اچھا کیا کے ٹوڑ دیا دل پہ کتنا غرور تھا ہم کو تو نے اچھا کیا کہ توڑ دیا ایک غزل کے کچھ شیر دیکھئے گہنا ایک اس میں لفظ آیا ہے تو گہنا ایسے تو جولری بھی ہوتی ہے گہنا چاند کے گہنے کو بھی اس معنی میں دیا گیا بھلے رخصار پر سورج کے ٹکڑے پہنا ہوگا مگر اس چاند سے مکڑے کو وہ بھی گہنا ہوگا بھلے رخصار پر سورج کے ٹکڑے پہنا ہوگا مگر اس چاند سے مکڑے کو وہ بھی گہنا ہوگا فسادات آ گئے ہیں شہر سے اندر گھروں میں فسادات آ گئے ہیں شہر سے اندر گھروں میں ابھی فرمان آیا ہے کہ باہر رہنا ہوگا روانی کی تو بس ایک سنت ہے رفتار کیا ہے روانی کی تو بس ایک سنت ہے رفتار کیا ہے تھہرنا چاہتے ہو تم تو تم کو بہنا ہوگا ہمیں وہ مل رہا ہے ہم نے جو مانگا نہیں تھا ہمیں وہ مل رہا ہے ہم نے جو مانگا نہیں تھا ستم یہ ہے کس پر شکریہ بھی کہنا ہوگا ایک تھوڑی الگ طرح کی گزل ہے بارہ کھڑی ایک چیز ہوتی ہے ہندی میں جب کھہرا سکھاتے ہیں بچوں کو تو سارے باغلز کی پرننسیشن سکھانے کے لیے ایسے کاکا کی کی کوکو کے کے کوکو کنکا اس طرح سے اس کو بارہ کھڑی کہتے ہیں تو وہ میں بتا دنا چاہتا تھا کہ پھگاں کا وجد ہے لیلہ کا نام جعبتے ہیں کہ ساتھ سر میں ہی بارہ کھڑی علاقاتے ہیں پھگاں کا وجد ہے لیلہ کا نام جعبتے ہیں کہ ساتھ سر میں ہی بارہ کھڑی علاقاتے ہیں جو تھم گئی یہ شغوروز کی گھڑی کیا غم جو تھنگ گئی یہ شب و روز کی گھڑی کیا غم کہ ہم تو اور ہی ذریوں سے وقت مانتے ہیں کہ ہم تو اور ہی ذریوں سے وقت مانتے ہیں عزل سے موج میں بہتا ہے عشق کا دریا عزل سے موج میں بہتا ہے عشق کا دریا زمانے بیٹھ کے ساحل پہ آگ تابتے ہیں عزل سے موج میں بہتا ہے عشق کا دریا زمانے بیٹھ کے ساحل پہ آگ تابتے ہیں صبح خرام وہ کس زاویے سے آئے گا صبح خرام وہ کس زاویے سے آئے گا ہم اپنے کان سے پیروں کی چاپ نابتے ہیں صبح خرام وہ کس زاویے سے آئے گا ہم اپنے کان سے پیروں کی چاپ نابتے ہیں یہ ہتھ کنڈا بھی عجب ہے بنا کے دل کیمہ ہمارے سینے پہ کنڈا سا کے تھاپتے ہیں یہ ہتھ کنڈا بھی عجب ہے بنا کے دل کیمہ ہمارے سینے پہ کنڈا سا کے تھاپتے ہیں ہم ان کے آنے پہ جب لیپتے ہیں گھر آنگن وہ گیلے فرش پہ قدموں کے نقش چھاپتے ہیں ہم ان کے آنے پہ جب لیپتے ہیں گھر آنگن وہ گیلے فرش پہ قدموں کے نقص چھاپتے ہیں ہمارے زخموں کی بلدیتوں کا کیا مذکور ہمارے زخموں کی بلدیتوں کا کیا مذکور یتین کرتے ہیں غالب تو میر باپتے ہیں ہمارے زخموں کی بلدیتوں کا کیا مذکور یتین کرتے ہیں غالب تو میر باپتے ہیں مٹا ہی دیتے ہیں سب ان کا آسمانی رنگ مٹا ہی دیتے ہیں سب ان کا آسمانی رنگ نہا نہا کہ یہ ندیوں کو اتنا پاپتے ہیں مٹا ہی دیتے ہیں سب ان کا آسمانی رنگ نہا نہا کہ یہ ندیوں کو اتنا پاپتے ہیں مردود اس جہاں میں کوئی نیکو بد نہیں مردود اس جہاں میں کوئی نیکو بد نہیں ہر بات مستند ہے یہاں کچھ بھی رد نہیں ساحل پہ بیٹھ خود کو یوں محفوظ مت سمجھ پیارے یہ تیری حد ہے یہ دریا کے حد نہیں ساحل پہ بیٹھ خود کو یوں محفوظ مت سمجھ پیارے یہ تیری حد ہے یہ دریا کی حد نہیں بوسے کے واسطے لب و رخصار ہیں بہت بوسے کے واسطے لب و رخصار ہیں بہت چومیں تیری جبی کو ہمارا وقت نہیں بوسے کے واسطے لب و رخصار ہیں بہت چومیں تیری جبی کو ہمارا وقت نہیں دیکھا ہے خوب غیر کی صحبت میں یار کو دیکھا ہے خوب غیر کی صحبت میں یار کو وہ مشک ہو گئی ہے کہ دل میں حسد نہیں دیکھا ہے خوب غیر کی صحبت میں یار کو وہ مشک ہو گئی ہے کہ دل میں حسد نہیں سینے میں میرے کیوں تمہیں اے دل ملے قرار سینے میں میرے کیوں تمہیں اے دل ملے قرار تم جس میں دفن ہو وہ تمہاری لہد نہیں کسینے میں میرے کیوں تمہیں عیدل ملے قرار تم جس میں دفن ہو وہ تمہاری لہد نہیں ایک غزل کی کچھ شیئر کی ترہ ترہ سے اسے آزمانا چاہتا ہوں ترہ ترہ سے اسے آزمانا چاہتا ہوں ہے احتیاط کی دھوکہ ہی کھانا چاہتا ہوں کہ ترہ ترہ سے اسے آزمانا چاہتا ہوں ہے احتیاط کی دھوکہ ہی کھانا چاہتا ہوں میری خموشی کا مطلب غلط نکالا ہے میری خموشی کا مطلب غلط نکالا ہے یہ بات بول کے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری خموشی کا مطلب غلط نکالا ہے یہ بات بول کے اس کو بتانا چاہتا ہوں تیرا پلنگ سلیمہ کا تخت ہے مجھ کو کہ تیرا پلنگ سلیمہ کا تخت ہے مجھ کو یہیں سے اپنی حکومت چلانا چاہتا ہوں کہ تیرا پلنگ سلیمہ کا تخت ہے مجھ کو یہیں سے اپنی حکومت چلانا چاہتا ہوں اب بڑھا چڑھا کے لکھی ہیں بیاز میں باتیں بڑھا چڑھا کے لکھی ہیں بیاز میں باتیں کہ جیسے ایک دن اس کو پڑھانا چاہتا ہوں بڑھا چڑھا کے لکھی ہیں بیاز میں باتیں کہ جیسے ایک دن اس کو پڑھانا چاہتا ہوں اب بوقت درد میرے کام کیوں نہیں آتا بوقت درد میرے کام کیوں نہیں آتا میں نبز شیر کو قابو ملانا چاہتا ہوں بوقت درد میرے کام کیوں نہیں آتا میں نبز شیر کو قابو ملانا چاہتا ہوں میں دیکھنے کے لیے اپنا حسن مردانہ میں دیکھنے کے لیے اپنا حسن مردانہ کبھی کبھی عجب آنکھیں زنانا چاہتا ہوں کہ میں دیکھنے کے لیے اپنا حسن مردانہ میں دیکھنے کے لیے اپنا حسن مردانہ کبھی کبھی عجب آنکھیں زنانا چاہتا ہوں کہے تھے شیر یہ ساون کے ماں ہمیں پلو غزل سناتے ہوئے چھا ہی جانا چاہتا ہوں آخر میں غزل اور سن لیجے کہ جو جس سے منصود تھا اس کو اس کے طور سنبھال رکھا کہ جو جس سے منصود تھا اس کو اس کے طور سنبھال رکھا ہم نے ٹکڑا ٹکڑا اپنے نازک دل کا خیال رکھا کہ جو جس سے منصود تھا اس کو اس کے طور سنبھال رکھا ہم نے ٹکڑا ٹکڑا اپنے نازک دل کا خیال رکھا میں نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا وہ ایک دن پہچانے گا میں نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا وہ ایک دن پہچانے گا ترکے راہ وفا کا فیصلہ اس امید پر ٹال رکھا خون چھٹے گا کب تیرے مو سے بگڑے لڑکے اے دل ہم نے تجھ کو ایک مدت سینے سے لگا کر لال رکھا خون چھٹے گا کب تیرے موں سے بگڑے لڑکے اے دل ہم نے تجھ کو ایک مدت سینے سے لگا کر لال رکھا ہم تو حسن کے باغے ادم میں دم دینے ہی آئے تھے ہم تو حسن کے باغے ادم میں دم دینے ہی آئے تھے اس نے جون جون برچی کھینچی تون تون دل کو نکال رکھا ہم تو حسن کے باغے ادم میں دم دینے ہی آئے تھے اس نے جون جون برچی کھینچی تو تو دل کو نکال رکھا تیری فطرت سب جانے پر تجھ پر حرف اٹھائے کون تیری فطرت سب جانے پر تجھ پر حرف اٹھائے کون تُو نے مفت کا مال کھلا کر سب کو مالا مال رکھا تیری فطرت سب جانے پر تجھ پر حرف اٹھائے کون تُو نے مفت کا مال کھلا کر سب کو مالا مال رکھا کچھ پوچھے تو کام نہ دھریے اور نہ دیجے کوئی جواب کچھ پوچھے تو کان نہ دھریے اور نہ دیجے کوئی جواب برنہ سر ٹکڑے کر دے گا شانے پر بیتال رکھا پللو جب ہم نے جانا اس دیپک تلے اندھیرہ ہے پللو جب ہم نے جانا اس دیپک تلے اندھیرہ ہے ہجر کی آفت سر پہ اٹھائی تاہ پللو پہ وسال رکھا اب شہباز وزوی صاحب جن کا ویسے نام شہباز حسین ہے میکلکین انجینئر ہے اور بہت ایک شاست کی ادھیا پکتی ہے پڑھے لکھے ہی بہت کہر بڑپا سر بہت شکریہ بھلے رزوی کے قیدی ہیں مگر شہباز اس کے ہیں بھلے رزوی کے قیدی ہیں مگر شہباز اس کے ہیں بھلے رزوی کے قیدی ہیں مگر شہباز بھلے رزوی کے قیدی ہیں مگر شہباز اس کے ہیں مگر شہباز تمہارے ہاں پہ مہدی سے کیا لکھائی گا راہ میں جو بھی ملے اس سے لپٹ کے روں راہ میں جو بھی ملے اس سے لپٹ کے روں اپنا سایا بھی ملے آج تو ڈٹ کے روں سس جہت کاٹ کے بیٹھا ہوں تاکب میں تیری سس جہت کاٹ کے بیٹھا ہوں تاکب میں تیری تو جو مل جائے تو شانے پر سمٹ کے روں میری میت کے سرانے ہیں ابھی بھیر بہت لوگ چھٹ جائیں تو میں خود سے لپٹ کے روں لوگ چھٹ جائیں تو میں خود سے لپٹ کے روں قوس و قزا کو خود کا لبادہ نہ کیجئے آپ اپنے رکھ رکھاؤ کو سادہ نہ کیجئے آپ اپنے رکھ رکھاؤ کو سادہ نہ کیجئے کیا بات ہے قوس و قزا کو خود کا لبادہ نہ کیجئے آپ اپنے رکھ رکھاؤ کو سادہ نہ کیجئے میں مر گیا تو آپ کی منت کرے گا کون مجھ سر پھرے سے پیار زیادہ نہ کیجئے مجھ سر پھرے سے پیار زیادہ نہ کیجئے اہلِ حوص کی بھیڑ میں ایک میں ہوں دیو داس اہلِ حوص کی بھیڑ میں ایک میں ہوں دیو داس مجھ سے تو پیار غیار کا وعدہ نہ کیجئے مجھ سے تو پیار غیار کا وعدہ نہ کیجئے لے آیا ہوں بزار سے دنیا اکاد سے لے آیا ہوں بزار سے دنیا اکاد سے جو بچ گئی ہے اس کا ایرادہ نہ کیجئے جو بچ گئی ہے اس کا ایرادہ نہ کیجئے شہباز اپنی موت مریں گے جنابِ قیس شہباز اپنی موت مریں گے جنابِ قیس ان کے لیے یہ دشت کشادہ نہ کیجئے ان کے لیے یہ دشت کشادہ نہ کیجئے اس آنکھ نے تو مجھ کو حیران کر دیا ہے پڑھ پڑھ کے ایک غزل کو دیوان کر دیا ہے در پہ لگا کے طالع اس دل کے میز بانے اپنی کسی زمین کا مہمان کر دیا ہے کچھ بھی نہیں ہے باقی مجھ میں سوائے ہو کے کچھ بھی نہیں ہے باقی مجھ میں سوائے ہو کے اس شہر نے تو مجھ کو ویران کر دیا ہے روحوں تمہاری مشکل تم کو بہت مبارک مجھ کو تیک بدنے آسان کر دیا ہے روحو تمہاری مشکل تم کو بہت مبارک مجھ کو تیک بہتنے آسان کر دیا ہے بس تیرے پاؤں کی کمی تھا میں جانے کس شہر کی گلی تھا میں جانے کس شہر کی گلی تھا میں سب کی آنکھیں تھی میرے اوپر اور سب کی آنکھوں میں اجنبی تھا میں ایک تعلق تھا اس پری وشے آنکھ اس کی تھی روشنی تھا میں دنڈھلے لوگ رونے آتے تھے دک کی بستی میں ایک ندی تھا میں دک کی بستی میں ایک ندی تھا میں مر رہا ہوں تو یاد آتا ہے مر رہا ہوں تو یاد آتا ہے جانے کتنوں کی زندگی تھا میں جانے کتنوں کی زندگی تھا میں جو نا گزرے وہ ایک پل تھی تم جو نا گزرے وہ ایک پل تھی تم جو گزر جائے وہ صدی تھا میں جو گزر جائے وہ صدی تھا میں گھر بھی سر پر اٹھائے پھرتا تھا کتنا معصوم ہجرتی تھا میں ڈوبوں گا کیسے میں کہ یہ پانی سمٹ گیا دریا تو یار ریت کے ٹیلوں میں بٹ گیا تنہائیاں بھی ہاتھ جھٹک کر چلی گئیں میں بھی کسی چراغ کی لوسے رپٹ گیا ایک شام اپنا قافلہ نم دکھا دیا پھر اپنے آپ دکھ کا سمندر پلٹ گیا ایک شام زندگی سے اداسی چلی گئی مرنے کی چاہ سے بھی میرا جی اچھٹ گیا مرنے کی چاہ سے بھی میرا جی اچھٹ گیا اکل و خیرت پہ سچ کی سیاہی بکھر گئی روشن ہوا دماغ تو دل سے رپٹ گیا مدت کے بعد اس سے میرا سامنا ہوا مدت کے بعد اس سے زیرا سامنا ہوا میں نے کہا کی کون تو آئینہ ہٹ گیا مرنے کیا بکھر گیا میں نے کہا کی کون تو آئینہ ہٹ گیا آنکھوں میں جم گئی ہے تصویر میر صاحب آنسو نہیں گرے ہیں شولہ نہیں اٹھا ہے آنسو نہیں گرے ہیں شولہ نہیں اٹھا ہے پھر بھی پگل رہی ہے زنجیر میر صاحب دلی دھدک رہی ہے سب شور کر رہے ہیں دھرا رہے ہیں غالب تحریر میر صاحب لاشوں پہ چل رہے ہیں اور رکس کر رہے ہیں رستے بدل رہے ہیں رہگیر میر صاحب جیسی اداس آنکھیں ویسی اداس غزلیں جیسی اداس آنکھیں ویسی اداس غزلیں ایک شیر ہے نشانہ ایک تیر میر صاحب جھیلن کا سرخ پانی یمنا میں آ ملا ہے جھیلن کا سرخ پانی یمنا میں آ ملا ہے دلی بھی بن رہی ہے قسمیر میر صاحب وحشت بلا کی وحشت خلوت عجیب خلوت وحشت بلا کی وحشت خلوت عجیب خلوت رو رو کے ہو رہا ہوں میں میر میر صاحب بہت شکریہ ایک نظم سنانا چاہتا ہوں محفت کی نظم ہے جب بھی کبھی بارش ہوئی ہم نے دوسرے کو خبر کی بھیگے پیر اور کھیلتے بچوں کی تصویریں لی میرے یہاں کم بارش ہوئی میرے موبائل کی گیری بھری ہے اس کے بھیگے ہوئے چھتوں سے چھت پہ کھلے ہوئے پھولوں سے پھولوں کو چھوٹے ہوئے اس کے ہاتھوں سے ہاتھوں میں لگی ہوئی مہدی سے مہدی سے آتی ہوئی کشبو سے پھول کسے پسند نہیں لیکن اس کے بالوں اور کانوں کے درمیان مو چھہتے ہوئے پھول مجھے کبھی اچھی نہیں ان باتوں کو میں نظم کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں آج بارش ہو رہی ہے اور وہ نہیں ہے جب تم کسی سے پرین کرو تو ارگاؤ کے بعد بھی اتنا رابطہ بچا رکھو کہ ایک دوسرے گروہ بارش کی خبر دے سکو شہباز سویل انجینئرنگ میں ڈپلوم آنے سویل انجینئرنگ سویل انجینئرنگ بہت شکریہ بات بات کہنے بات کہنے کو نہیں لفظ بات کہنے بہت شکریہ بات کہنے انجینئرنگ سویل انجینئرنگ مان مطابق ملال کوئی آپ کے تنز ہو گئے زایا آپ کے تنز ہو گئے زایا خو میں آیا نہیں اُبال کوئی آپ کے تنز ہو گئے زایا خو میں آیا نہیں اُبال کوئی اپنی حیرت گاما چکا ہوں اپنی حیرت گاما چکا ہوں اپنی حیرت گاما چکا ہوں میں چاہے جتنا کرے کمانگ dep MCU بہت شکریہ بہت شکریہ بات حالات میں نہیں آتے بات حالات میں نہیں آتے ہم بھی جذبات میں نہیں آتے بعض حالات میں نہیں آتے ہم بھی جذبات میں نہیں آتے جب بھی آتی ہے فیض لے کی گھڑی جب بھی آتی ہے فیض لے کی گھڑی ذہن و دل ساتھ میں نہیں آتے جب بھی آتی ہے فیض لے کی گھڑی ذہن و دل ساتھ میں نہیں آتے اپنے عشقوں کو وازماؤں پر اپنے عشقوں کو آزما ان پر جو تیری بات میں نہیں آتے آخر آ جائیں گے وہ اپنی پر آخر آ جائیں گے وہ اپنی پر جو شروعات میں نہیں آتے آخر آ جائیں گے وہ اپنی پر جو شروعات میں نہیں آتے کام ہوگا یا شائری ہوگی کام ہوگا یا شائری ہوگی سب انہار ہاتھ میں نہیں آتے بہنچ کیا ایک ازال اور دیکھیں کہ در امکان بھی دیوار دکھائی دے گا در امکان بھی دیوار دکھائی دے گا مجھ کو آسان بھی دوشوار دکھائی دے گا در امکان بھی دیوار دکھائی دے گا مجھ کو آسان بھی دوشوار دکھائی دے گا دھند کی طرح وہ پھیلا ہے میرے پیشے نظر دھند کی طرح وہ پھیلا ہے میرے پیشے نظر میں جو سوچوں گا وہ آکار دکھائی دے گا دھند کی طرح وہ پھیلا ہے میرے پیش نظر میں جو سوچوں گا وہ آکار دکھائی دے گا ہم سے دریا بھی مخاطب ہے تو اس زوم سے ہے ہم سے دریا بھی مخاطب ہے تو اس زوم سے ہے کس کو اس پار سے اس پار دکھائی دے گا اس کی مٹی میں ہی شامل ہے بلاوت کا خمیر کل یہ سردار سرے دار دکھائی دے گا اس کی مٹی میں ہی شامل ہے بلاوت کا خمیر کل یہ سردار سرے دار دکھائی دے گا سردار سرے دار دکھائی دے گا جب جب اس آنکھ میں آنسو نظر آئیں گے مجھ کو ہر شخص گناہگار دکھائی دے گا بہت شکریت جب جب اس آنکھ میں آنسو نظر آئیں گے مجھ کو ہر شخص گناہگار دکھائی دے گا بس اپنے آپ سے بہتر ذرا سا پاتے ہی بس اپنے آپ سے بہتر ذرا سا پاتے ہی مٹا دیا ہے مجھے اس نے خود بناتے ہی بس اپنے آپ سے بہتر ذرا سا پاتے ہی مٹا دیا ہے مجھے اس نے خود بناتے ہی میں کر رہا ہوں خبردار ان کو پہلے سے جو سر پہ چڑھتے ہیں دل میں جگہ بناتے ہی میں کر رہا ہوں خبردار ان کو پہلے سے جو سر پہ چڑھتے ہیں دل میں جگہ بناتے ہی سخنوری سے لیا کام اداس ہونے پر سخنوری سے لیا کام اداس ہونے پر دھوئیں کو شکل عطا کی ہے دل جلاتے ہی بہت شکریہ سخنوری سے لیا کام اداس ہونے پر دھوئیں کو شکل عطا کی ہے دل جلاتے ہی بڑی عجیب ہے یہ خود کلامی بھی ہے دوست بڑی عجیب ہے یہ خود کلامی بھی ہے دوست میں تم سے بات کروں گا تمہارے جاتے ہی بڑی عجیب ہے یہ خود کلامی بھی ہے دوست میں تم سے بات کروں گا تمہارے جاتے ہی مشاعروں کو برا کہہ رہے تھے جو شاعر مشاعروں کو برا کہہ رہے تھے جو شاعر وہ سب سے پہلے چلے آئے ہیں بلاتے ہی بڑی عجیب ہے دماغو دل کی تھکان والا دماغو دل کی تھکان والا کڑا سفر ہے گمان والا یقین کرنے چلے تو ہو پر یقین کرنے چلے تو ہو پر یہ راستہ ہے دھلان والا یقین کرنے چلے تو ہو پر یہ راستہ ہے دھلان والا لگی ہے آگ اپنے دشتے دل میں لگی ہے آگ لگی ہے آگ اپنے دشتے دل میں درہ ہوا ہے مچان والا سپردگی اور اتنی جلدی سپردگی اور اتنی جلدی مزا تو ہو کھیجتان والا سپردگی اور اتنی جلدی مزا تو ہو کھیجتان والا زمین بناتے ہوئے یقینا زمین بناتے ہوئے یقینا نشے میں تھا آسمان والا زمین بناتے ہوئے یقینا نشے میں تھا آسمان والا محک تو سردار وہ بھی شائر محک تو سردار وہ بھی شائر پھر اس پہ اردو زبان اور آج کی شام کے آخری شاعر ہیں شری نگر سے آئے محمد افان وہ جامعہ ملیہ میں کر چکے ہیں موصل نام سے ان کا عنوان ہے آداب سبھاظرین کو اور جو دوست یہاں دوست آئے بہت شکری ہیں ایک نظم سے شروع کرنا چاہوں ہاں نظم ہے وسط کہاں ایسے سینے کہاں ایسے سینے کہاں ایسے ہونٹ کہ جن کی صدا پہ میں چھوڑوں صفینے یہ خوابوں کے زینے کہاں لے کے جائیں گے میرے تصور کو میرے ذہن کو کہیں تو تھمے گا یہ سیلابِ باطن کہیں تو رکے گی یہ گم کی ندیبی کسی سے کہے بھی میں ایک دن نکل کر کے زندہ انہیں دل سے اٹھاؤں گا نعرے محبت کی راہیں بھی سمتے خلا ہے محبت خدا ہے اگر تو یہ بندے ہیں برگشتہ ملہد سو ان کی نظر میں خلا بھی خدا ہے خدا ہی خلا ہے کسی سے نہ کہنا کسی سے نہ کہنا پیمبر ہو شائر ہو اکسے خدا ہو تمہاری رگوں میں ابلتا جوالا تمہارے شکم میں یہ پلتی شوائیں ہی جانیں گی تم کو تمہیں تم کریں گی تمہیں تم کریں گی یہی مسکراہت جو زخموں کے رستے ہی آئے لبوں پہ یہی عشق پینہ یہی اوچھی اوچھی سی دل کی ندامت تو رستہ بنے گی تمہاری رہائی کا باعث بنے گی تمہیں دل کے ٹکڑوں میں شاید ملے گا خدا کا کفن بھی تمہیں دل کے ٹکڑوں میں شاید ملے گا خدا کا کفن بھی خدا کا کفن بھی خدا کے کفن میں مگر لفظ کن بھی مجھے معاف کرنا میں شائر نہیں ہوں میں منکر نہیں ہوں فقط رس رہا ہوں کلم سے کسی کے زبان سے تمہاری ترم نوم سے شاید میں ہی رس رہا ہوں یہاں شر جہت سے میں ہی رس رہا ہوں یہاں شر جہت سے خاموشیوں کے اندر کحرام ہوتے ہوتے خاموشیوں کے اندر کحرام ہوتے ہوتے کیا نام ہو گیا ہے بے نام ہوتے ہوتے صدیاں گزر چکی ہیں آسیب ہو گیا ہوں جس دام میں تو آئے وہ دام ہوتے ہوتے ایک منکروں کی بستی میں قتل ہو میرا بھی شہرک سے خون نکلے الہام ہوتے ہوتے ایک منکروں کی بستی میں قتل ہو میرا بھی شہرک سے خون نکلے الہام ہوتے ہوتے شیر سنے کہ یہ فائدہ ہے خود کو برباد چاہنے کا یہ فائدہ ہے خود کو برباد چاہنے کا ہر خواب جی چکا ہوں ناکام ہوتے ہوتے جہلم کا کنارہ ہو پر گولیاں نہ گونجے جہلم کا کنارہ ہو پر گولیاں نہ گونجے ایک دوسرے سے لپٹے ہم شام ہوتے 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 ایک غزل اور ہافظہ تصور کو جب گلے لگائے گا ان سیاہ سرنگوں میں نور جاگ جائے گا یہ غزل کی شوخی تو کرب کرب ملبا ہے چیک چیک دب کر ہی شیر تھر تھر آئے گا ایک طرف نہیں رسطہ زندگی کا جوالا بھی جو ہمیں ہساتا ہے وہ ہمیں رولائے گا منتظر ہے ہم محسل دیکھنا ہے ہم کو بھی ظلم خود سہا جس نے ظلم کیسے ڈھائے گا ایک اور غزل تمہارے باد سینے میں تمہارے باد سینے میں خلاوں کا بسے رہا ہو وہ کرب دائم ہی اٹھے جو تیرا ہو نہ میرا ہو میری ظلمت پہ ان آنکھوں کا کھلنا ایسا لگتا تھا نفی کے زخم پر جیسے خدا نے ہاتھ پھیرا ہو نفی کے زخم پر جیسے حقیقت کی پرستش کیا یہ دل کو جوڑنا بھی کیا اسے بننے سے کیا ساب ایک دوجھے کی کنڈلی سے نکل آئیں تیرے خوابوں کے سہرہ میں کوئی ایسا سپیرا ہو ہمارا ایک ہو نہ ہو شکست منتق ہستی ادن کی خامشی ہو تو مجھے چیخون گھیرا ہو بہت شکریہ 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 کیا سم نہیں سیاہی خنجر کلم نہیں کیا سم نہیں سیاہی خنجر کلم نہیں یہ بھوئے ہست و بودھ ہے بادِ ادم نہیں کیا سم نہیں سیاہی پوجیں گے زخم اپنے گائیں گے بس لہو پوجیں گے زخم اپنے گائیں گے بس لہو اپنا خدا ستم ہے اہل ستم نہیں کیا سم نہیں سیاہی افلاک سے مخاطب کچھ خون بھی تو ہے اس بھیڑ کا گرچے چہرہ علم نہیں کیا سم نہیں سیاہی شجروں کی آس پہ کیا نام و نصب پہ تف شجروں کی آس پہ کیا نام و نصب پہ تف ہم کو بشارتوں کا کوئی بھرم نہیں کیا سم نہیں سیاہی تجھ دشت کی پناہوں میں ایک میرا دل تجھ دشت کی پناہوں میں ایک میرا دل وہ آہ ہوئے شکستہ جو مہویرم نہیں کیا سم نہیں سیاہی بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو ہم قریب ساڑھے تین گھنٹے یہاں بیٹھے اور تھوڑا باہر گئے پھر بیٹھے اور آپ نے اردو کی نئی پیلی کی کرتا سنی جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے لگا کہ ہم نے ان کو دیر سے بلایا تو اس کا بھول صدھار کرنا ضروری ہے تو ہم ایسی ایک آدھ اور نشست گردی کریں گے اور بہت سارے ہم سبھی شائروں کے بہت ابھاری ہیں کہ وہ ہمارے نمنٹرن پر آئے اور جو لوگ دو سے آئے ہیں خاص کر جو شی نگر سے آئے ہیں اگر ان کو کوئی اصویدہ ہو تو معاف کریں کیونکہ دلی آپ تو دلی میں رہ چکے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا تنگ دل شہر ہے اور اس کو بھلے اپنے دلی ہونے پر بڑا گمان ہے یہ بہت ہی اصاب شہر ہے تو بہر آل لیکن ہم سب اس اصویدہ کے حصے ہیں کیا کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کی سیوہ تہل میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجے گا باقی یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں بیج بیج میں آپ سب نے کسی نہ کسی ڈھنگ سے اس کا ذکر کیا ہے بہت پہلے میں نے کبھی یہ سنا تھا کینس ریکس روک یا میں کس نے کہا تھا تو یہ اور لوگ مانتے ہوں نہ مانتے ہوں ہم رضا فانڈیشن میں یہی مانتے ہیں کہ ساری بربادی اور خرابی کے خلاف رچنا اور رچنے پر بھروسہ رکھنا ایک مانتر کا چاہا ہے آپ سب آئے اس لئے بہت بہت شکریہ اب جیسا میں ایک سر کہتا ہوں آپ کو اب جہاں جانا ہو جاستا